بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے کائنٹی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پریس کر دیں بیل آئیکون کو تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جیسے کہ آپ لوگ تھامنیل دیکھی چکے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے جو فیڈ کے مہندی کے ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ دکھاؤں گی اور آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں یہ نہائی دی خوبصورت ڈیزائنز ہیں آپ کو کوئی فنکشن ہے ویڈنگ کا فنکشن ہے یا پھر کوئی اور فنکشن ہے سیمپل کوئی فنکشن ہے تو اس پر اپنے پاؤں پر جو ہے آپ لوگ مہندی لگا سکتے ہیں اور جو پہلے پک تھی وہ جو ہے جو فیموس ٹک ٹوکر ہیں علشپا انجوم ان کی جو ہے وہ اید کی پک ہے جس میں انہوں نے اید پر جو ہے وہ پاؤں پر مہندی لگائی ہوئی ہے زیادہ گلز پریفر کرتی ہیں لیکن اگر کوئی فنکشن ہے تو اس پر جو ہے آپ ہیوی والی جو ہے وہ مہندی بھی لگا سکتے ہیں تو کانڈی اگر آپ کو ان میں سے کوئی دیزائن پسند آیا ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں مجھے کہ آپ کو کون سا دیزائن پسند آیا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کانڈی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تو اس میں اس چینل پر آپ لوگ تقریبا تمامی دیزائن دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس پرائیڈل کے بھی ہیں سیمپل والے بھی ہیں تو جس طرح سے گولٹکی والا بھی ہے آپ کو جس طرح کا پسند ہو گولٹکی والا پسند ہو یا کوئی سیمپل سا فلاور والا پسند ہو تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس کی سکرین شوٹ لے کر جو ہے وہ لگوا بھی سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ نہایت خوبصورت سے ڈیزائنز ہیں اور یہ میرے چینل پر ڈسپلے ہو رہے ہیں آڈینس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ نے اتنا زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے پچھلی ویڈیوز میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور کائنڈلی ابھی بھی مجھے مزید سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں مزید آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے ڈیزائنز جو ہے وہ لاؤں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور آپ لوگ سارے ڈیزائنز دیکھ سکتے ہیں یہ نہایت سیمپل سے ڈیزائنز ہیں اور ساتھ میں کچھ برائیڈل بھی ہیں تو آپ نے اپنے ایونٹ کے مطابق ان کو لگانا ہے اور آپ نے خاص طور پر جب یہ لگانا ہے تو مہندی کا خیال ضرور رکھ رہا ہے کہ کس قسم کی آپ مہندی یوز کریں کیونکہ آپ کا جب بعد میں کلر نکلتا ہے وہ اس کا بہت زیادہ انحصار مہندی پر ہوتا ہے اگر آپ کی مہندی جو ہے وہ اچھی ہے تو اس کے بعد جب آپ کلر نکلتا وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اگر دو چیز کو خیال رکھنا ہے اگر جو ہے وہ مہندی تیز ہے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر لگے نہیں رہنے دینا دس میٹ لگانا اس کے بعد اسے ریموف کر دینا کہ پھر وہ بلیک ہو جاتی ہے وہ ریڈ نہیں رہتی تو وہ ہاتھ پر اچھی نہیں لگتی لگن اگر جو ہے وہ مہندی ہلکی ہے یعنی اتنا زیادہ کلر نہیں نکالتی